قویت مساوہت بھائی چارگی ایک ساتھ مل کے رہنے کا پیغام دیتا ہوں میرے نبی آئے تو دنیا سے ظلم و پربریت کا خاتمہ کیا کہ ہم لوگ ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں ہم پسندوں کے ساتھ ہیں ہندوستان ہمارا وطن ہے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں اس کے سمبیدان کو مانتے ہیں اس کی سالمیت کی دعا کرتے ہیں جگہ جنہا جگہ جنہا جائدات پر خبرات کے خلاف ہم چاہتے ہیں تنخید کرنے والوں کو کوئی روک نہیں سکتا نبی سے محبت ہوتی تو تنخید نہیں کرتے وہ تنخید بتاتے ہیں کہ ہم نبی کے بہت دعا داروں میں نہیں ہیں نبی کے بہت داروں میں یہ ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کرنے والا کبھی جیتا نہیں ہے ایک نیک دن اس کا خاتمہ رکھا ہوا ہے میرے نبی آئے وہی جلوہ شہر بہ شہر ہے وہی اصل عالم و دہر ہے وہی بہر ہے وہی لہر ہے وہی پارٹ ہے وہی دھار ہے حضور نہ آتے تو کائنات میں روشن ہی نہ ہوتی ظلم و تشدد کا سلسلہ آج سے چودہ سن نینڈانوے سال میں سے پہلے پوری دنیا میں جاری تھا نبی کریم نے آ کر دنیا کو رحمت بڑا پیغام دیا انسان کو انسانیت کا جامعہ پہنایا آدمی کو آدمیت کی تعلیم دی لوگوں کو آپس میں اخلاق و مروت کے ساتھ زندگی گزارنے کا عظیم درست دیا اس نبی مکرم کی پاکزہ تعلیمات کو لوگوں نے عمل میں لایا تو جو خود راہ پیناتے اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا نبی کی تعلیم نے اس پتھر دل انسان کو جو اپنی بیٹیوں کو زندہ ترگور کرتے تھے تعلیم مصطفیٰ کی برکت سے سارے لوگ اپنی بیٹیوں سے پیار کرنے لگے اور پوری دنیا میں انسانیت اور رحم کا سلسلہ عام ہوتا چلا گیا آج بھی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کریں اور جشن عید ملاد النبی کا احتمام کر کے پیغام مصطفیٰ کو عام کریں انشاءاللہ کائنات میں سے دہشتگردی ختم ہو جائے گی دنیا کا ہنسہ امن اور چین کا گہوارہ بن جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پندرہ سو سالہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرٹی کے لوگوں نے اور عالم اسلام نے منائی اس پر سب سے پہلے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے بھی لوگ باہر نہیں نکل پائے لیکن جب موسم صحیح ہوا تو لوگ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اور آقے کریم سے سچی محبت کا اظہار کرتے ہوئے باہر نکلے اور بھرپور مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کا اظہار کیا میں اس موقع پر کمرٹی کے لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے آئے تو بیواؤں یتیموں غریبوں کو سہارا مل گیا ہمیں بھی چاہئے کہ ہم مصطفیٰ کی سنت پر عمل کر کے ہم بھی غریبوں اور یتیموں کا سہارا بن جائیں اس لیے کہ شاعر محترم نے کیا خوب کہا ہے کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سی قوم دنیا میں ہوئے بے اقتدار اپنی میں انہیں یہی کہنا چاہوں گا کہ آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دور میں اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ بڑے بڑے علماء مفسرین محققین کہتے ہیں کہ آقے کریم نے اپنے دور میں جشن ولادت منائی صحابہ نے اپنے طور پر جشن ولادت منائی حضرت ابو بکر جو ہم مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہے فرمایا جو محفلے ملاد پاک پر ایک درحم خرج کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم جنت میں اگر ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان کے حکم پر عمل کریں اور ملاد مصطفیٰ پر خرج کریں اور جنت میں ان کے ساتھ رہیں گے آج کے موقع پر آپ کیونکہ خود ایک نوجوان امام ہے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو آج کے پہیسات میں بیزی ہیں تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں نسی کے عادی ہوتے جا رہے ہیں آج نبی کے یوم اولادت کے دن ان مسلمانوں کو ان بھائیوں کو کیا پیغام دینا چاہوں گا آج کے دن کہ جیسے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں اور آپ نے آقا کی آمد کا جشن منایا آقا کی آتے ہی ہر برائی ختم ہوئی بچیوں کو درگور ہونے سے بچا لیا گیا بیواؤں کو نئی زندگی مل گئی تو ہمیں اور ہمارے نوجوان بھائیوں کے چاہیے کہ آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ان تمام تر برائیوں سے دور ہونا چاہیے اور دور ہم دو ہی چیزوں سے ہو سکتے ہیں ایک ہے اللہ کا خوف اور دوسرا مصطفیٰ جانے رحمت کی محبت ہے جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینے میں بسائیں گے تو انشاءاللہ ہر برائی سے ہم دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہی بزرگان دین کی محبت ہے اور اللہ کے رسول کی محبت ہے جو ہمارے بزرگان دین اپنے سینے میں بسائی ہے یہ مدرسے کو بدنام کرنی کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی الہباد میں آپ نے حالیہ میں دیکھا کہ ایک بہت بڑے حضور حبیب الرحمن جنہیں رئیس اڑیسہ کہا جاتا ہے ان کا قائم قدر مدرسہ حبیبیاں میں ایک معاملہ ہوا مدرسے کے درف سے کمرے اور بیلڈنگیں بنائی جاتی ہیں اس میں کسی نے کمرہ لے لیا اور دیگر اس نے معاملات کیا تو پھر میڈیا نے اسے مڑول کر سامنے پیش کیا کہ یہ مدرسے کا معاملہ ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے مدرسے میں امن کا پیغام دیا جاتا ہے شانتی کا پیغام دیا جاتا ہے درس نبی میں پڑھائی جاتی ہے سیرت مصطفیٰ کو پڑھائی جاتی ہے مدرسے میں کوئی دنگا نہیں ہوتا ہے بلکہ مدرسے میں سیرت رسول اللہ کو پڑھائی جاتا ہے امن و شانتی کا قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے اہل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور جو لو حقیقت سے واقف ہوتے ہیں وہ نہ موسم تک سے ہیں